آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اینڈ چانل آپ سبی کارس کا اقبال ہیں نیوز اینڈ چانل پر آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں اور جن کی دلچسپیوں کی وجہ سے وغف جادادوں کا تحفظ ہوتے رہا اور ان تمام مجاہدین وغف کو میں سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج عوام کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم چھ سات سال قبل سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جو ہے مسلمانوں کے لیے تطفیر کے لیے خبرستان کی گنجائش ختم ہو چکی ہے حیدر آباد میں کچھ جو ہے جگہ فراہم کی جائے تاکہ جو ہے تطفیر میں سہولت ہو ہمیشہ وغف کے ذمہ داروں نے وعدہ کیا لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ بات تکمیل نہیں ہوئی جب پانچ سال پہلے دن آپ سلیم صاحب چیئرمن تھے تو انہوں نے جو ہے ہمارے ہانسلوں کو بلند کرنے کے لیے دس سے کرکہ اعلان کیا اور پاڑی شریف کے خریب اور اس کے بعد انہوں نے بوٹ بھی لگوا دیا اور ہم ہمارے خیر الدین صاحب دیگر اور جو ہے تحریکات کے لوگ جی تھے وغف پروٹیکٹرز ہم لوگوں نے معاینہ کیا اور جا گئے تو وہ جہاں کے دیکھنے کے بعد ہم کو افسوس ہوا کہ یہ جو ہے صرف اعلان کر دیا گیا اور یہ ہے اس کے بعد وہ ڈیفنس کی جو ہے وال جا رہی ہے اور تھیری فیس کا کرنٹ جا رہا ہے یہ کیسا تطفیر ہوں گی تو ہم ان سے کہے کہ آپ ایسا کیجئے کہ یہ ڈیفنس سے آپ نو ابجکشن لے لیجئے اور تطفیر کی اجازت دیجئے تو صنیب صاحب کے لیے وہ بہت باریں گزرا گران گزرا اور اس کے عاد انہوں نے جو ہے ہمارے خلاف یہ فیار بک کرا دیا لیکن اس کے بعد وہ زمین جو ہے فروڈ مرچن کے حوالے کر دی گئی جو خبرستان کے لیے ڈیکلئر کیا گیا تھا اور میں اس واقعے کی طرف بھی متوجہ کر رہا ہوں ڈاکٹر راش شکر اڈی کے زمانے میں مسلسل مطالبہ کیا جارہا تھا تو دو ہزار نو فبروری کو راش شکر اڈی صاحب نے ایک فشلہ کیا اور شمشابات کے خریب پچاس اکر زمین جو سروے نمبر نوود اور اکینوں کے نام سے مشہور ہے اور وہ سروے کے عریکارٹ بھی جو ہے انہوں نے اور انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ اقدام کیا اور ریونیو منیسٹر کو پاوند کیا تو اس کے بعد جو ہے یمارو جو ہے اس مقام پہ آیا اور آنے کے بعد جو ہے بازاب تک کاروئی کی گئے اوخاف کے ذمہ داروں کو خبزہ دیا گیا اور آرڈر دیئے گئے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج تک جو ہے گیارہ سال ہو گئے لیکن اوخاف کے ذمہ داروں نے کوئی اقدام نہیں کیا پچاس اکر زمین اور اب یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ اس زمین پہ دس سے پندرہ اکر پر جو ہے منادیر بنا دیئے گئے ہیں اور جو ہے وہ لوگ جو برسار اقتدار جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ شمشام بھی بنا دیئے ہیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ آخاف جو ہے کوئی اقدام نہیں کرتا لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ فوراں باؤنڈری کریں باؤنڈری بنائیں اور اس میں سے آدھی زمین خبرستان کے لیے جو بچ گئی ہے اب اب بھی جو ہے بیس اکر سے زیادہ زمین تیس اکر سے زیادہ زمین اس وقت موجود ہے آپ پندرہ اکر سے زیادہ خبرستان کے لیے اعلان کریں اور پندرہ اکر زمین جو ہے غریب مسلم پس ماندہ جو معاشی اتبار سے بدھا لیں ان کو سو سو اور اسی اسیگر زمین دے دیں اور ان کو لیس پہ دے دیں وہ جو ہے لیس ادا کر سکتے ہیں اور وہاں آباد ہو جا سکتے ہیں ہمیں خصوصاً جو ہے نئی جو کمیٹی بنی ہے اور وقف کی اس وقت میں مجھے معلوم ہے کہ یہ وقف کے جو عراقی نے وہ ذمہ دار نہیں ہے لیکن اب اقلاقنا ہم کیا کرتے ہیں مسئول اللہ خان صاحب سے جو ہے ہم جو ہے چونکہ اقدیم حمالے سے مراثی میں ہم اقلاقیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان سے بھی مطالبہ کرتے رہے ہیں اب ہم اس منزل میں آگئے ہیں اور پندرہ دن کے اندر اگر وغبوٹ اس زمین کی بانڈی نہیں بنائے گا اور خبرستان کے لیے اعلان نہیں کرے گا تو ہم پندرہ دن کے بعد جمہوری انداز میں گھیراؤ کریں گے دھرنا دیں گے اور ان کو مجبور کر دیں گے اور تمام وہ جو وغف پروٹیکٹرز ہیں ہیدر آباد کے ان تمام کو ہم جمع کریں گے اور ہماری جماعت کا مقصد بھی یہ کہ ہم ہماری جماعت کی طرف سے کم سے کم ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم ان کے حقوق کی حفاظت تو کریں وغف جہادات کی حفاظت کے لیے ہم جد و جہد کرنا چاہتے ہیں اور میں خصوصا ہیدر آباد کی عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اللہ پہ بھروسہ رکھے اب آپ جن کو خائدین سمجھتے ہیں وہ خائدین پہ آپ بھروسہ مت رکھے یہ خادمین ہیں خائدین نہیں ہیں اور خادمین کا کام جو ہے خدمت کرنا ہے لیکن یہ خادمین جو ہے مال کمانے کی طرف راغیب ہو چکے ہیں اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جد و جہد کریں اور اللہ پہ بھروسہ رکھے اور جو ہے وغف جہادات کی حفاظت کے لیے دامیں درمیں خدمیں سخنیں اور جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جائیں تو کل ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم کو کامیہ بھی ہو سکتی ہے میں خصوصا ہماری جماعت کے نوجوان جو ممبران ہیں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ جو تحریک چلانے کے لیے اور جمہوری انداز میں مخابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اللہ تعالی ہماری نیتوں سے واقف ہے خدا حافظ